السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ افلا ید دبرون القرآن سیریز میں آپ لگوں کو ویلکم کیا جاتا ہے اہلان و سہلا آج جوز ٹو سورہ بقرہ آیت نمبر دو ست چودہ سے دو ست سولہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذین خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب يسألونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدین والاقربین والاقربین واليتامى والمساكین وابن السبيل وما تفعلوا من خير فان الله به علیم كتب عليكم القتال وهو کره لكم وعسا ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسا ان تحبوا شيئا وهو شر لكم واللہ يعلم وأنتم لا تعلمون سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوه ونسلی اللہ رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشح لی صدری ویسر لی امری وحنو الاقدتا من لسانی افقه قولی اللہمارین الحق حق ورزقنا اتباعا وارین الباط بلا باطلا ورزقنا لتنابا آمین یا رب العالمین سور بقرہ کی سرکن جز سے یہ آیات ہمیں سلیت کی ہیں آیت نمبر دوستو چودہ سے دوستو سولہ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا غور و فکر کا سامان رکھا ہے اور ہم کس طرح سے اپنے آمال بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں تاکہ ہم آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس انعامات سے فیضیاب ہو سکیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کر سکیں جیسے کہ ہم جانتے ہیں ہم افضلہ یزے دبرون قرآن کے ٹوپک پر یعنی کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ اس میں غور و فکر کریں تدبر کریں تو اسی غور و فکر کے لیے ہم نے چند سنندہ آیات لی ہیں جو اس ٹو سے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اس کا پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا حالیٰ کہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے ان پر سختیاں گزری مسئبتیں آئیں ہلا مارے گئے حتیٰ کہ اس وقت کے رسول اور ان کے اہل ایمان ساتھی چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرش کریں جواب دیجئے کہ جو مال بھی تم خرش کرو اپنے والدین پر رشتداروں پر یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرش کرو اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہ ہی تمہارے لئے بہتر ہو اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہ ہی تمہارے لئے بری ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے الحمدللہ ان آیتوں کو انتخاب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جس دور سے گزر ہیں ہیں اور انسانی زندگی جب تک انسان جندہ ہے اس کے لئے دنیا میں مشکلات آزمائشیں آتی رہتی ہیں ہم ہر آیت سے تقریباً اپنے لئے کچھ نصیحتیں لیتے جائیں گے تاکہ ہمیں ان آیت کا اسی طرح فائدہ ہو جیسے کہ ہونا چاہیے الحمدللہ قرآن کی آیت ہر آیت ہی اپنی جگہ بے انتہا اہم ہے جیسے کہ یہ بات ہم پہلے سے کرتے آ رہے ہیں اور قرآن نازل ہی کیا گیا اس لئے کہ ہم اس میں غور و فکر کریں اس کو سمجھیں اس سے ہدایت حاصل کریں اس سے نصیحت حاصل کریں یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو آج اللہ تعالی نے ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے بل ہوا قرآن مجید یہ تو بڑی شان والا ہے قرآن بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے سبحان اللہ یہ قرآن کے اعصاب کے اصل میں اور اللہ تعالی فرماتا ہے تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون لیلعالمین نذیرہ یہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہانوں کو متنبہ ہی نے آگا کرنے والا ہو جائے یعنی سبحان اللہ اللہ تعالی نے ہم ایک کسوٹی پرہام کر دی زندگی میں اور آخرت کے لئے بھی کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں کیا چیز ہمارے لئے بہتر ہو سکتی ہے اور جو ہمیں فرق کھول کر بتا دیتی ہے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے کونسا راستہ صحیح اور کونسا راستہ غلط ہے اس کا نام فرقان اسی لئے رکھا گیا اور اس کو الکتاب بھی کہا گیا اس کا نام ذکر بھی ہے یعنی بار بار یاد دہانی جس کی کی جائے یہ ایک واز اور نصیحت بھی ہے الحمدللہ تو قرآن کو سمجھنے کے لئے اللہ تعالی نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا تھا کہ لِتُ بَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّرَ إِلَيْهِ کہ اس کی سعادت تک وہی پہنچ سکتا ہے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر جو یقین لکھے اور اس کو اپنائیں یعنی یہ قرآن اس کے ناظر کیا گیا کہ رسول اکرم اس کو کھول کر واضح کر کے ہمیں بتا دیں سید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے کہ اس نے قرآن پڑھا لیکن اسے سمجھا نہیں وہ نابینہ یا عرابی کی طرح ہے اور مسلمان کو قرآن کا فہم حاصل کرنے کی ضرورت ہے جو اللہ کی مضبوط رستی ہے اس کے معنی کا فہم اسے حاصل ہو اور اس کے احکامات کی تفصیلوں سے معلوم ہوتا کہ وہ حرام سے بچہ کی الحلال کو اپنا سکے تو الحمدللہ ان آیتوں میں تدبر کرنے سے ہم یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہم سے سوال کر رہے ہیں اور اللہ تعالی ہم سے پوچھیں کہ ام حسب تم کہ تم لوگوں نہیں سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مر جائے گا حانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے ان پر سختیاں گزریں مسئیبتیں آئیں ہلا مارے گئے حتیٰ کہ اس وقت یہ رسول اور ان کے ساتھ ہی اہل ایمان بکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قد ہے آپ دیکھیں کہ اگر ہمیں نعیات پر غور کریں تلیوتو اللہ سبحانہ اللہ نے ہم سے یہاں پر سوال کی کہ ام حسب تم کیا تم نے یہ گمان کا دکھا ہے کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے انتا دخلو کہ تم داخل ہو جاؤ گی الجنت جنت میں کہ تم پر نہیں آئیں گی اس طرح سے جو پہلے تم سے پہلے لوگ جو ہو گزرے ہیں جو ان پر آئیں تھیں مشکلات مسیبتیں نقصان آزمائشیں ابن جزیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ام حسب تم کا معنی ہے یہاں پر مومنین سے خطاب ہے اور خاص طرح سے کہا جارہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جب آ جاتا ہے تو ایک مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ چاہے اس کے پر کتنے بھی شدائد یعنی کتنے بھی اس پر مشکلات آئیں وہ صبر کرتا ہے اور جنت میں داخلہ ہو نہیں سکتا جب تا کہ ہمیں کوئی آزمائش نہ آئے یا ہم کوئی آزمائش سے نہ گزرے یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے پہلے لوگوں کے بھی اور ہمارے لئے بھی یعنی پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کی امتوں کے لئے بھی اور ہماری امت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی ایسا ہو نہیں سکتا کہ آزمائشی یا مشکلات باقی مسئلتوں کے بغیر ہم سیدھا جنت میں داخل ہو جائیں ایک لمحے کے لئے پہلے غور کریں ابھی آگے بڑھنے سے پہلے ہم مشکلات دیکھتے ہیں اور باقی چیزیں دیکھیں گے لیکن ایک لمحے کے لئے غور کریں کہ ہمارا کونسپٹ کیا ہے ہمارا کونسپٹ یہ ہے آج ہم امت مسلمہ کا کونسپٹ یہ ہے اور ہم اتنے آرام پسند ہو گئے ہیں اور ہم اتنے لگزیریس لائک کے آبی ہو گئے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ امت محمدیہ ہیں تو ہم تو بخشے بخشائیں ہیں ہم امت محمدیہ ہیں تو ہم پر تو کوئی مشکلات نہیں آئے گی چونکہ ہم امت محمدیہ ہیں تو ہمارے لئے تو کوئی مشکل کا سامنہ ہی نہیں ہے ہم سیدھا جنت میں چلے جائیں گے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جنت میں داخلہ بہت ہی آسان ہے صرف مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانا تو جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہم مسلمان ہیں تو اس وجہ سے سیدھا ہم جنتی میں جائیں گے حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا یعنی اللہ تعالی کی یہ سنت رہی ہے اور یہ اللہ تعالی نے ہر انبیاء کے جو واقعات ہم کو بتائیں ہیں قرآن میں آپ خود دیکھیں چاہے آپ موسیٰ علیہ السلام کو لے لیں اور ان کی امت کو دیکھ لیں ابراہیم علیہ السلام آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے وہ درزہ کیوں دیا کتنی مشکلات سے ان کو گزرنا پڑا اپنے چھوٹے سے دودھ پیتے بچے کو اور بیوی کو بے آب ہو گیا وادی میں اکیلے تنہا چھوڑنا پڑا یہ آزمائش تھی یا نہیں تھی آپ بتائیں اللہ کی طرف سے پھر جب وہ بچہ دور دھوک کی عمر کے قابل ہوا تو یہ جب وہ گیارہ بارہ تیرہ سال کا بچہ ہوا تو انہیں خوب میں کیا دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے وہ خوب میں دیکھتے ہیں جو جتنا انبیاء سے قریب ہوتا ہے ان کی اتنی آزمائش ہوتی ہے اور یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ آج دیکھیں آج وہ مشکلات یعنی وہ جنگ وہ مسائب وہ آلام نہیں ہے لیکن جو زندگی میں ہمیں تکلیف آتی ہے جیسے کہ جو لوگ ابھی توفان سے یعنی جو فلرڈ آیا تھا جو دنیا کے بہت سارے علاقوں میں بارش یا برف کے پہاڑ پر گھل گئے اور اس کی وجہ سے فلرڈ ہو گیا آپ لوگ جانتے ہوں گے پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں تقریباً کتنی ساری زمین ون تھرڈ زمین جو پروپالی زمین تھی فصلے سے تباہ ہو گئی آپ سوچیں کتنا بڑا ڈیزاسٹر تھا یہ اور کیسے آزمائش تھی زلزلہ آیا ابھی سیری اور ترکی میں اسی طرح سے آئے دن ہر ملک میں ہر جگہ کہیں نہ کہیں ٹرنڈو آتے ہیں ہوایں چلتی ہیں توفان آتا ہے مشکلات آتی ہیں ذات پر آتی ہے اس کی مال سے اس کو آزمائش جاتا ہے بھوک سے خوف سے نقصان کے اندیشے سے اس کو آزمائش جاتا ہے بیماریاں آتی ہیں مشکلات آتی ہیں بعض وقت بچوں کی طرف سے آزمائش آتی ہیں بعض وقت والدین کی طرف سے آزمائش آتی ہیں بعض وقت بہن بھائیوں کی طرف سے آزمائش آتی ہیں یعنی انسان کی زندگی سموتلی اور نارمل نہیں چل سکتی یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے یعنی اس دنیا میں بھلا آرام کہاں اسے ہو سکتا ہے جیسے کہ کسی سکولر نے کہا تھا کہ انسان آرام اور نعمتیں اور لگزری اس دنیا میں ڈھونٹا رہتا ہے جبکہ وہ اسے یہاں کہاں ملے گئی تو اللہ تعالی نے جب جنت میں رکھ دیا ہے تو اس بات کو ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہیں اور مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ٹوٹی پوٹی پانچ نمازیں پڑھ لیں کبھی جیسے تیسے رمضان کے روزے رکھ لئے اور ہم سیدھا جنت میں چلے جائیں گے نہیں ایسا نہیں ہو سکتے ہیں یہاں پر کار جا رہے کہ جنت میں داخلے کے لئے تم کو آزمائشوں سے گزرنا ہی پڑے گا جنت کا راستہ ہے جنت ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دی گئی ہے آپ اس آیت کی گہرائی میں جائیے اس طرح غور و فکر کریے اور ہماری زندگی میں ہر ایک اس سے جڑا ہوئے ہر ایک کو اس راستے سے گزرنا پڑے گا جیسے ابھی دو تینے سے جو سوالات مجھے آ رہے ہیں ہماری سٹوڈنٹ ہے مشتن کے پانچ سے پچے ہیں پھر اور مزید ابھی دیلیوری ہوئے الحمدللہ کچھ ڈاکٹرز جن کو کہا تھا کہ نہیں آپ بچوں کو بن کروانے کا وہ کروانے جو بھی تھا لیکن انہیں نے اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتے ہوئے بچہ ہونے دیا اور انہیں نے اس کو کچھ کروایا نہیں الحمدللہ بچہ پیدا بھی ہو گیا اللہ کا شکر ہے تو اب اس کے ساتھ آزمائش ہے کہ کچھ بچے کو ساتھ میں کچھ نہ کچھ چیز کی کمی ہے جس کی کچھ سرجری کروانے پڑے گی ابھی مائنر سرجری بعد میں میجر سرجری ہوگی آپ دیکھیں یہ سب کیا ہے ایک کے بعد ایک آزمائشیں پلگننسی میں وہ خاتون کے حالت اتنی کنڈیشن خراب تھی بچے کے بارے میں ڈاکٹرز عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں لیکن سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ وہ حمد و ایمان وہ توقع اللہ سبحانہ وتعالی پر اور اللہ تعالی یعنی جو بندہ جتنا اللہ تعالی سے قریب ہوتا ہے اللہ تعالی اس حساب سے اس کو آزماتا ہے اور بعض وقت کسی کے آزمائشیں دکھتی بھی ہوتی ہیں جو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں اور بعض وقت کچھ آزمائشیں چھپی بھی ہوتی ہیں جو ہر ایک کو نظر نہیں آتی لیکن اللہ تعالی نے جو بھی ہمارے لئے پیسطہ کیا جیسے کہ یہاں پر آتا ہے سبحان اللہ اتنی اچھی اچھی باتیں ہمارے علماء اکرام کہہ گئے ہیں کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے دل کو تقویت ملتی ہے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے ہمارے ایمان کے مسئل اضافہ ہوتا ہے وہ کہتے کہ جو مسلم اس صادق ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کے حکم پر سر جھکا دیتا ہے سرنڈر کر دیتا ہے اپنے آپ کو المسلم اس صادق جو بھی اللہ تعالی کا حکم اس کے لئے آیا ہے جو اللہ تعالی کا فیصلہ اس کے لئے آیا اس پر سر جھکا دیتا ہے اور وہ چاہے اس کے نفس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ اس کی خواہشت کے خلاف کی کیوں نہ فیصلہ ہو جللہ کی طرف سے اس کے قسمت میں لکھ لیا گیا ہے وہ اس فیصلے کی مخالفت نہیں کرتا چاہے وہ اس کے نفس پر کتنا بھی گران گزرے ایک سچا مسلمان اللہ کے حکم پر سر جھکا لیتا ہے تو سبحان اللہ آپ دکھیں کہ جو بھی زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں جو مسائب آتے ہیں جو آزمائش آتی ہیں اس پر سر جھکا دینا سرنڈر کر دینا تو اللہ تعالیٰ فرمی کہ ان کو کیا کیا پہنچا تم سے کہلے کے جو لوگ تھے مسائب اللہ زندگی نے خلو من قبلیکم جو تم سے کہلے کے لوگ تھے جو گزر چکے ہیں مسائب ثوم البعثاؤ کہ پہنچی ان کو چھوئی ان کو بعثا سپیشلی جنگ کے لیے یہ لفظ اس کے معنی ہوتا ہے لیکن اور دوسرے معنی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوں گا کہ عربی زبان بہت ہی رچ لینگ ویج ہے بہت وسیع معنی آتے ہیں اس کے تو باسا جنگ کو بھی کہا جاتا ہے سپیشلی اور اس کے ستائی ہے درر باساؤ و دراؤ درر درر سے ہم اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نقصان کے لیے نا درر یدر رو کسی کو نقصان پہنچانا تکلیف دینا دررن یہ اس میں ذات ہے نقصان تکلیف لا عمل کل نفسی نفع ولا درر کہ میں اختیار نہیں لگتا اپنی جان کے لیے کسی نفع کا اور نہیں کسی نقصان کا سریع عرب کے آیت میں آتا ہے اور دررن اس میں ذات ہے مجبوری عزر اور دررن فائل کے وزن پر ہے اس میں فائل تکلیف دینے والا تو دررہ یدار رو دررہ یدار رو درارن ایک دوسر کو نقصان پہنچانا تکلیف دینا اور مدار باب مفائلہ پر ہے تو دو معنی ہوتے ہیں نقصان پہنچانے والا یہ نقصان پہنچایا ہوا تو آپ دیکھیں کہ یہ جو لفظ ہے نقصان کس کس قسم کے نقصان ہو سکتے ہیں آپ کو تو غور کریں آپ کے سامنے ہم نے آیتیں رکھ دی ہیں اور آپ کے لئے ایک ذہن کا دروازہ کھولنے کا سامان کر دیا ہے کہ آپ اپنے ذہن کے کھڑکی کھوڑیں اپنے دل کے دروازے کو واہ کریں اور سوچیں اور غور کریں اور دیکھیں کہ زندگی میں ایسی کتنے مواقعیں آئے ہیں اور آتے رہتے ہیں اور آئیں گے بھی کیونکہ جب زندگی ہے تو مطلب یہ ساتھ ساتھ چلنا ہی چلنا ہے آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو دیکھ لیجئے پوری زندگی ایون بچپن سے لے کر آپ کے وفات تک ابھی تو آپ نبی نہیں بنے تھے لیکن بچپن میں ہی کیا ہوا کہ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا ہے نا آپ جب چھ سال کے ہوئے والدہ کا انتقال ہوا دادہ نے برورش کے ذمہ داری سمجھ لی آٹھ سال کے ہوئے تو دادہ کا بھی انتقال ہو گیا سبحان اللہ ایک کے بعد ایک دیکھیں مشکلات زندگی میں لیکن آپ دیکھیں اس چیز نے جب رسول اکرم اس کو پوزیٹیو لی لیا تو اس چیز نے آپ کی شخصیت کو کتنا نکھار دیا آپ کو کتنا مضبوط بنا دیا کتنا سٹرونگ بنا دیا اللہ تعالیٰ آپ کو تیار کر رہا تھا سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ جو مشکلات آتی ہیں مجھے سے کہتے ہیں کہ تن دیئے بعد مخالف سے نہ گھبرائے اے وقاق یہ تو چلتی ہے تجھے اونشہ اڑانے کے لیے تو ہم پر کوئی بھی مشکلات آئیں مسئیبتیں آئیں نقصان ہو خوف ہو کسی چیز کا اندیشہ ہو تو اس سے گھبرائیں نہ بلکہ یہ ہمیں مزید مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے تک ان کے ایمان کو اور مزید سٹرونگ کرے اور اللہ تعالیٰ اپنے چنہوے بندوں کو یہ آزماتا ہے ہر ایک کی قسمت میں نہیں ہوتی یہ بات یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسم کا ہاں ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے ہر ایک کی قسمت میں نہیں آتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے چنہوے بندوں کو آزماتا ہے تک ان کے اللہ تعالیٰ ان کو آل سٹرونگ کرنا چاہتا ہے دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی چچا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا سبحان اللہ پھر اللہ تعالیٰ نے جب مکہ میں آزمائشیں آئیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے آپ کی چچا کو آپ کی لئے ایک طرح سے ڈھال بنا دیا مشکلات آ رہی تھی لیکن اللہ تعالیٰ سپورٹر بھی پیدا کرتے چلے جا رہا تھا تو دیکھیں مشکلات آتی ہیں لیکن یہ نہ سوچے کہ مشکلات بس مجھ پر آئیں ہیں ایسے بہت سرے لوگ ہیں دنیا میں جن کے مشکلات ہم سے زیادہ ہیں اور پھر مشکلات جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساتھ میں ہم کو ویسی اتنی طاقت اور حمد بھی دے دیتا ہے اور ہمارے لئے ایسے مددگار ایسے سپورٹر پیدا کر دیتا ہے جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا تو کبھی شکایتیں نہ کریں کیونکہ بہت سرے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ شکایتیں کرتے ہیں بہت زیادہ کہ میں ہی کیوں اللہ تعالیٰ کو میرا ہی گھر ملا تھا ان مسیبتوں کے لئے ان آزمائشوں کے لئے تو جو دار کا لفظ ہے کہ جنگ کی مسیبت تم کو جھیلنا پڑے گا مشکلات آئیں گی نقصان تمہیں اٹھانا پڑے گا تمہیں کچھ بھی مشکل پیش آسکتی ہے تمہیں نقصان پہنچ سکتا ہے تمہیں تکلیف آسکتی ہے اور تکلیف تو کہیں پر بھی آسکتی ہے جسے ہم جانتے ہیں صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی مومن کو کانٹا بھی چھپتا ہے اور اس تکلیف پر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک درجات اس کا بلند کرتا ہے اور اس کے لئے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے سبحان اللہ اور آپ اگر حدیث میں دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چڑھتا ہے کہ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے کتنے عجل اٹھا رکھے ہیں کہ جو مومن لوگوں سے مل کر دہتا ہے اور ان کی تکلیف دینے پر صبر کرتا ہے اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے بنسبت اس مومن سے جو لوگوں سے نہیں ملتا اور نہیں ان کی عزا پر صبر کرتا ہے اب دیکھیں جو مل جل کر آپ اس میں رہنا چاہے وہ جوائنٹ فیملی کی صورت میں ہو چاہے رشتہ داروں کا آپ اس میں ملنا جلنا ہو اب ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو بہت رزیف رکھتا ہے ایک مومن ہے ایک مسلمان ہے اور نہ وہ لوگوں سے ملنا جلنا چاہتا ہے نہ لوگوں کو بلاتا ہے نہ لوگوں سے جاتا ہے ملنے کے لئے اور اپنے آپ کو بہت بزرور اور الگ تھلگ رہتا ہے اس کو ایسا کوئی حجر نہیں ملے گا لیکن ایک مومن جو لوگوں سے مل کر رہتا ہے اور پھر ساتھ میں اس کو بات نہیں سننی پڑے گی یہ تو اصول آپ جانتے ہیں جو جتنا زیادہ لوگوں میں انوال ہوتا ہے رشتہ داروں میں انوال ہوتا ہے اس کو تنی باتیں سننی پڑتی ہیں اگر وہ دس کام کر جو ایک کام نہ کرے تو اسی کو باتیں سننی پڑے گی اور جو جو دس کام نہیں کرتا اس کو کوئی کچھ نہیں کہے گا تو یہاں رسول اکرم کیا فرمارے گے وہ مومن جادہ بہتر ہے جو لوگوں کی ذرستانی پر صبر کرتا ہے لیکن پھر بھی ملتا رہتا ہے لوگوں سے اور وہ جو حدیث آپ نے سن لکھی ہوگی لیکن کتنی خوبصورت وہ حدیث ہے ہر بار ہمیں وہ ایک ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے ہمیں حمد دلاتی ہے ہماری حمد کو مزید بڑھاتی ہے کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا ہی عجیب ہے بے شک اس کے ہر معاملے میں اس کے لئے خیر ہے اور یہ صرف مومن ہی کو نصیب ہوتا ہے اگر اس سے خوشی پہنچے تو وہ شکر ادا کرتا ہے تو اس کے لئے خیر و برکت ہے اور اگر اس سے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے جو اس کے لئے خیر ہے تو زندگی میں دیکھیں بیماریاں آئیں گی مشکلات آئیں گی اللہ تعالی ہم کو نقصان سے آزمائے گا کبھی ہمارے پیاروں کو ہم سے جدا کر کے کبھی کچھ اور نقصان کروا کر کبھی مال کا نقصان کبھی جان کا نقصان کبھی اور بہت ساری چیزیں زندگی میں بہت ساری چیزیں آتی رہتی ہیں آپ کو دیکھیں ابھی آپ کو سوچیں کہ ہم میں سے ہر کوئی کسی نے کسی تکلیف سے کسی نے کسی آزمائش سے کسی نے کسی مشکلی اور مسئلیقت سے گزر رہا ہے یا گزرا ہے ہر ایک کو اپنی مشکل یاد آ رہی ہوگی تو آپ مجھے بتے گی کیا کوئی انسان ایسا ہے جو کہہ سکتا ہے کہ مجھ پر تو کوئی مشکل آتی ہی نہیں ایسا کوئی کہہ سکتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا مشکلیں مشکل پڑھیں اتنی کیا آسان ہو گئی تو بعض وقت کچھ لوگوں کے زندگی مشکلات ہی اسے گزرتی رہتی ہے اور ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنے کو ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے صلی اللہ علیہ تو قرآن میں آتا ہے کہ ان کے لوگوں نے ان کو عیزہ دیئے عیزہ دی ان کو یعنی اتنی عذیت سے گزارا ان کو جبکہ وہ کتنی خیرخواہ تھے اپنی قوم کی بنی اسرائیل کی سبحان اللہ آپ دیکھیں ایک شخص جو آپ کا اتنا خیرخواہ اور آپ پھر بھی اس کو عذیت دے رہے ہوں کیسے وہ لوگ ہوں گے لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کبھی اپنے قوم کی کوئی شکایت نہیں کی بلکہ ہر بار اللہ تعالیٰ علیہ السلام سے اپنے قوم کے لئے معافی ہی مانگتے رہے سبحان اللہ کیسے تھے ہمارے انبیاء ان کی صیرت ہمارے لئے ایک مشعل راہ ہے کہ لوگوں کی تکلیف لوگوں کی عذیت رسانے پر بھی ان کے لئے دعائے خیر کرنا یہ ہوتا ہے مومن کا معاملہ تو مشکلات آئیں گے یہ تو انبیاء پر آئیں گے تو کیا ہم پر نہیں آئیں ہم تو عام سی ایمان والے لوگ ہیں تو مشکلات آئیں گے لیکن یہ مشکلات ہمارے ایمان کو بڑھانے کے لئے آئیں گے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ جب جب ہم پر کوئی مشکلات یہ تو ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے کیسا مضبوط ہو جاتا ہے لیکن ٹائم پھر بہت آج ہمارا زائے چل گئے ہے تھوڑا سا سیٹنگ میں اب دیکھیں ام سلمہ جب ان لوگوں نے ایمان قبول کیا ابو سلمہ اور ام سلمہ پہلے حجرت حفشہ کیے جب حجرت حفشہ سے واپس آئے جب وہاں ایک نئی نیا ملک نئی لینگویج نیا کلچر وہاں پر کئی سال تک گزارا کیا ایک بیٹا پیدا ہو اس کو لے کر آئے چھوٹا سا ہی تھا دودھ پیتا بچہ بھی کہ جب مدینہ حجرت کرنے کے لئے ابو سلمہ اور ان کی فیاملی نکلے تو راستے میں ان کے گھر والوں نے روک لیا ام سلمہ کے گھر والوں نے کہ تم تو جاؤ ہماری بیٹی کو کیوں لے کر جا رہے ہو اسے یہاں چھوڑ دو اب ددیال والوں کو ایک غیرت آئی اور کہا کہ اچھا تم یہ اپنی بیٹی کو لے کر جاؤ یہ بیٹا بچہ تو ہمارا ہے پوتا ہمارے خاندان کا ہے اب دیکھیں ابو سلمہ یہ ساری جو مسائل پیش ہے تو انہوں نے سب کو چھوڑا رکھا کہ میں تو سیدھا اللہ کے راستے میں حجرت کے لئے نکل چکا تو میں اب راستے میں روک نہیں سکتا سبحانہ اللہ کیا وہ ایمان کا لیول ہوگا ہم جیسے لوگ ہوتے کمزور ایمان والے تب سوچے کہ ایک طرف شوہر ایک طرف بچہ اور ایک طرف ماں ہم کیسے برداشت کرتے لیکن سبحانہ اللہ وہ دونوں میاں بیوی کا ایمان آم دیکھی کہ حضبین چلے گئے اپنے حجرت کر کے بیوی بچے کو چھوڑ دیا بیوی اپنے میکے چلے گئی میکے والے نے ان کو لے کے چلے گیا اور بچہ ددیال والوں میں بعد میں لوگوں نے غیرت دلائی ددیال والوں کو کہ تم نے کیسے ماں بچے باپ کو جدا کر دیا اور دو تو سے ہی تم بچہ ماں کو ان لوگوں کو غیرت آئی انہوں نے بچہ دیا ماں کو اور ماں اکیل ہی نکل پڑی ام سلمہ رضی رہے اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھے اتنے بڑے درجات یوں ہی نہیں دیا ان کو جو ام المومنین کا درجہ ملا ام سلمہ کو تو اس کے پیچھے قربانیاں ہیں بہت ساری اس کے پیچھے آزمائشیں ہیں اس کے پیچھے مسیبتیں ہیں جو انہوں نے اٹھائیں اللہ کے راستے میں پنے تنہا نکل کھڑی ہوئی امور پر سوار ہو کر دودھ پیتے بچے کو لے کر اسلام کی راہ میں کیسے ان لوگوں نے آزمائشوں کو صحا جھیلا برداشت کیا لیکن جو خرف شکایت اگر زبان سے آیا ہو تو بتائیں آج میں اور آپ کیسے ایمان والے ذرا غور کریں یہ آیات پر تدبر کریں یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے مسلمہ ہونا اتنا آسان نہیں ہے جنت میں جانا اس کے لئے قربانیاں دینی پڑتی ہے صبر کرنا پڑتا ہے اور اس صبر کی تو صفت یہ مومن کو ہی نصیب ہوتی ہے ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے حدیث میں آتا ہے ابو حریرہ راویہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس مومن بندے کا جس کا میں نے کوئی عزیز دنیا سے اٹھا لیا ہے یا اٹھا لوں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے سواب کی نیت سے تو اس کا بدلہ میرے یہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے سبحان اللہ اور صبر انہیں جو مشکلات اور مسئیبت ہیں کوئی بھی مسئیبت یا مشکل کے شروع میں صبر کرنا ضروری ہے آغاز میں صبر کرنا ضروری ہے تو امی سلمہ نے کیسا صبر کیا ہوگا سبحان اللہ لیکن اللہ نے کیسے سپورٹر پیدا کیا کہ جب وہ تنہا جا رہی تھی اور کیسا سہرہ کا سفر ریت کا توفان جب آتا ہے تو آپ امیجن کریے جو لوگ گلف میں رہتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ جب ہم آئیں چلتی ہیں تو کیسے ریت کہاں سے کہاں اڑی پڑتی ہے کہتے ہیں کہ زندہ لوگوں کی قبریں بن جاتی ہیں ریگستان میں جب ہم آئیں تیز ہوتی ہیں تو ریت کے ذرات اڑ کر ابھی ایک دودہ یہاں تھا تو دودہ کہیں اور بن جاتا ہے ایسا خطرناک توفان ہوتا ہے تو وہ تنہا نکل کھڑی ہوئی تھی اپنے بچے کو لے کر اونٹ پر تو عثمان بن طلحہ مل گئے جو کہ ابھی مسلمان نہیں تھے لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے سپورٹ تک پیدا کرتے ہیں آپ اللہ کیلئے صبر کریں آپ اللہ تعالیٰ کیلئے راستے میں مشکلات اٹھائیں ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مددنا فرمائے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت رحیم ہے بہت مہربان ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسمان بن طلحہ کو بھیج دیا وہ راستے سے جارے تو انہیں دیکھا کہ خاتون سفر کرنے کہا ہے کہ میں تلتا ہوں اور پھر مدینہ کی پیچھے راستے تک کہ وہاں تک ان کو لے جا کر چھوڑا اور وہ کہتی کہ میں امی سلمہ گواہی دیتی تھی ان کے حق میں کہ میں نے ایسا نیک اور پاکیزہ نیت کوئی نہیں دیکھا جس نے اس طرح سے حفاظت کی کہ جب میں سواری پر سے نیچے اترتی تو وہ ادھر مو کر کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ سواری پر اترنے کرتے ہیں میرے پیروں سے اوپر سے جو چادر ہڑ گئی کپڑا ہڑ گئے تو ان کی نظر نہ پڑ جائے سبحان اللہ آپ دیکھیں کیسے ایک نون مسلم کیسے اللہ تعالیٰ نے سپورٹر پیدا کر دیا بعد میں عثمان بن تعالیٰ نے اسلام قبول کیا تو آپ اللہ کے راستے میں ایک قدم تو رکھ کر دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو مشکلات اور مسئیبتیں آتی ہیں یا جو آزمائش دنیا کے زندگی میں آ رہی ہیں اس پر آپ صبر کریں اور اللہ کی مرضی سمجھ کر اس کو قبول کریں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے لئے آگے راستے کھولتا چلا جاتا ہے الحمدللہ تو وہ کہتے ہیں ابن عزیزی کہتے ہیں کہ مسئیبتوں اور آزمائشوں پر صبر یا مشکلات پر صبر اس کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ بھی نہیں ہے سبحان اللہ کہ میں اور آپ نہیں چاہتے ہم جنت میں جائیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو پہنچی مشکلات ان کو تکلیفیں پہنچی وَزُّلْزِلُو یہاں تک ان کے قدم دگمگا گئے اتنا زیادہ یعنی وہ جسے زمین ان کے قدموں کی نیٹے سے چھین لی گئی ایسا سمجھے یہاں تک رسول پکار اٹھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد اور اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ اَلَا اِنَّا نَصْرَ اللَّهِ قَرِيب کہ سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ مکہ میں رسول اکرم قابط اللہ کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور خباب بن عرد آتے ہیں اور کیسے ان کا معاملہ تھا کہ ایک دفعہ حجرت کے بعد جب عمر رضی اللہ نے خلیفہ تھے اور ان سے گلے مل رہے تھے ان کی پیٹ پر ہاتھ رکھ رہے تھے تو کہا کہ یہ جب میں امی انمار کا غلام تھا مکہ میں اور وہ مجھے اسلام کی وجہ سے مجھے تکلیف دیتی تھی تو وہ جلتے ہوئے کوئلے میرے پیٹھ کے نیچے رکھ دیتی تھی تو میری چربی سے پگھل کر وہ کوئلے بجھ جاتے تھے تو جب سے بھی یہ گوشت نکلا ہے میری پیٹھ کا چربی پگھل کر تب سے یہ میری پیٹھ میں گڑھے پڑ گئے ہیں سبحان اللہ آپ سوچیں ہم تو اپنے ذاتی کاموں کے لئے یہ روٹی کی بھاپ نہیں برداشت کر سکتے اپنی انگلی پر ہم کپڑا لیتے ہیں روٹی کو سینکھنے کے لئے چمتا پک لیتے ہیں ہم چمچا لیتے ہیں اور کتنے ہمارے پر چیزیں ہیں اوون میں ہاتھ ڈالنے کے لئے کتنے گلفز ہم نے کتنے قسم کے لئے رکھے ہیں کہ اوون کی گرمی ہمارے ہاتھوں کو نہ لگے جب اوون سے ہم کوئی پورٹ نکالتے ہیں تو کتنا پروٹیکشن کر رکھیں ہم نے ہمارے لئے آگ ہم کو نہ لگے سبحان اللہ کیسے وہ اللہ کے راستے میں وہ لوگ ستائے گئے کیسے وہ اللہ کے راستے میں تکلیب دیئے گئے وہ لوگ اور کیا قصورت تھا ان کا صرف وہ ایک اللہ پر ایمان رکھتے تھے صرف انہوں نے اپنے زبان سے قلمہ لا الہ اللہ کہا تھا آج آپ سوچیں اسپیشلی جو میڈلیسٹ اس میں لوگ ہیں جو ویسٹرن کنٹریز میں لوگ ہیں تو ان کو تو امن و امان بھی ہے کیا کچھ نہیں ہے آج ہمارے پاس لیکن ہماری شکایتیں ختم نہیں ہوتی اور ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے لئے وقت ہی نہیں ہے ابھی تو کچھ ہم نے ہم نے کوئی مشکلات کو سہا ہی نہیں ہے ابھی اللہ کے راستے میں نکلے ہی نہیں اور پھر بھی یہ ہم کو خوش فہمیاں ہیں کہ ہم تو سیدھا جنت میں چلے جائیں گے تو وہ لوگ جن کے پیٹھوں کی چربی سے کوئلے بجھ گئے جن کو جلتی اور ٹپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا اور گھسیدہ جاتا بان کا رسی سے اور پھر بھی وہ اہد اہد پکارتے تھے وہ لوگ جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے تو ان کے لئے تو جنت ہے اب پھر بتائیے کہ میں اور آپ ہم کہاں کھڑے ہیں ایک شخص اتنی قربانی دے اور اس کو بھی سیم وہی جنت ملے اور ایک شخص صرف زبانی جمع خش کرے کہ میں مسلمان ہوں اور اس کو بھی وہی جنت ملے کیسے ہو سکتا ہے بھلا تو جنت تو گھیر دی گئی ہے ناپسندیدہ چیزوں سے ہم آج پانچ وقت کی نمازی برابر نہیں پڑھتے ہیں اور پھر دعویٰ ہے کہ ہم تو بہت ہی پکے اور سچے مسلمان اور سیدھا جنت میں جائیں گے ہمیں تو کوئی کچھ بھی نہیں چھوئے گی آگ وغیر تو غور کریں دیکھیں میری اور آپ کی آزمائش میری اور آپ کے ایمان کے لیول کے حساب سے ہمیں کیسے مشکل آتی ہیں ہو سکتا کوئی ہزار دو ہزار پانچ ہزار دس ہزار دس ہزار کا نقصان ہو گیا ہو ہو سکتا کاروبار میں گھاٹا آ گیا ہو ہو سکتا جوب چلی گئی ہو ہزبین کی ہو سکتا جو خوہشات ہی ہماری وہ ہمیں ملنے ہی پا رہی ہو ہم وہ خوہشات پوری نہیں کر پا رہے ہوں ہو سکتا ہمارا بچہ بیماروں ہم بیماروں ہو سکتا ہمیں کوئی ایسی موزی بیماری آ گئی ہو جیسے آج کل کینسر عام ہو گیا ہے کوئی بات نہیں ہر بیماری ہر تکلیف اگر اللہ تعالی نے بیماری دی ہے تو اللہ تعالی نے سبحان اللہ اس پر عجر بھی لکھ رکھا ہے کہ مومن کو کوئی کانٹہ بھی چکتا ہے تو اس پر عجر ملتا ہے تو اللہ طرف ہمارے کے مدد قریب ہے اور مدد کب آئی تئیس سال کے بعد تئیس سال کے بعد مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہوا سبحان اللہ آپ سوچے ایک چھوٹا سا واقعہ کے سامنے رکھیں گے کہ ہم کو اپنے گھروں سے بڑی محبت ہوتی ہے نا عبداللہ بن جہاش رسل اکلم کے پھوپی کے بیٹے تھے یہ لوگ سب حجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے جب مدینہ آئے تو پتا چلا کہ جو ان کا بہت بڑا گھر تھا مکہ میں تو عبداللہ بن جہاش کو پتا چلا کہ ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ عنہ تو انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا ہے تو وہ رسول اکلم کے بعد بہت ہی افسردگی کے ساتھ رکھا کہ یا رسول اللہ ہمارے گھر پہ ابو سفیان نے قبضہ کر لیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمی کہ تم نے اللہ کی خاطر حجرت کی تم اس بات پر خوش ہو جائے دل میں ملاء لائے بغیر واپس سے لے گئے اور جنگ اہد میں وہ شہید بھی ہوئے سبحان اللہ ہمارا گھر اگر کوئی اس پر قبضہ کر لے تو کیسا ہمارا دل چھوٹا ہوتا ہے ہم کتنے پروپرٹی کے یعنی ہم آج دنیا کے زمین کے لئے ہم کتنے بیچین ہو جاتے ہیں کہ ہماری زمین پر کوئی قبضہ نہ کر لے لیکن سبحان اللہ صاحب انہوں نے اللہ کی خاطر چھوڑا تھا نا سب کچھ اپنے گھر بات اللہ کی خاطر سب کچھ دیا تھا تو مشکلات تو آئیں ان پر جب آپ جیش الاسرہ کے بارے میں پڑھیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں سی جاتا گر آپ لوگ نے پڑھی ہوگی تو تو وہ جو غزوہ تھا اس میں ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ انہوں اس کے سپاہ سالہ تھے بہت ہی امانت دار تو خجور کا تھیلہ ساتھ میں تھا اب لشکر روز دو 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 خجوریں کھاتے جاتا تھا لیکن اب وہ کیا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد سفر لمبا تھا اور خجوریں ختم ہو گئی بہت کم خجوریں باقی لئے تو کہا ہے کہ اب ایک ایک خجور کھائیں گے اس کے بعد ایک ایک خجور بھی نہیں رہی بلکہ اب آدھی ہی خجور پر بات آگئی اور اس کے بعد تو کئی دن تک لوگ بھوکے رہے اب سوٹے کہ اللہ کی راستے میں جہاد پر جا رہے ہیں اور کھانے کے لئے خجور کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اور وہ خجوریں بھی ختم ہو جاتی ہیں کیسے ان کا ایمان تھا اور پھر راستے میں کوئی جو شکایت آئی ہو کہ اللہ تعالی نے کیسے ہم کو یہ مشکل میں ڈال دیا ہے نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو کچھ ہے اور ہم جنگ کے لئے جا رہے ہیں وہ جنت اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے اپنی نظروں سے دیکھتے تھے اور اس کو محسوس کرتے تھے جنت کی نعمت کو اس لئے دنیا ان کے سامنے بلکل ہیچ نظر آتی تھی ان کو انصب نظر کے بارے میں آتا ہے کہ جب جنگ اہد میں انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ مایز ہو کر بیٹھ گئے ہیں کہ رسول اللہ کی وفات کی خبر انہوں نے افواس سن لی تھی تو کہا کہ اچھا بیٹھے کیوں ہو پھر چلو جس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی ہے ہم بھی اس پر جان دے دیں اب ہمارا زندہ رہ کے کیا فائدہ اور یہ کہہ کر تلوار لے کر کوت پڑے جنگ میں اور کہا کہ مجھے اہد پہاڑ کے پرے سے جنت کے خشبو آتی ہے سبحان اللہ کیسے تھے ہمارے صحابہ جب ہی تو اللہ تعالی نے ان کو ٹائٹل دیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا رضی اللہ عنہ اور ایک وہ صحابی کے بارے میں کہ خجوریں کھا رہے تھے اور رسول اللہ سے پوچھے کہ کیا بدلہ ملے گا کہا جنت ہے تو کہا کہ پھر میں خجوریں کھانے تک کتنا وقت کیوں لگاؤں خجوریں اپنے ہاتھ میں کی ٹھیکی اور شہانہ چال ستے ہوئے تلوار لے کر میدان میں پوٹ پڑے اور بہدری سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے رسول اللہ نے فرما دی کہ اللہ تعالی کو گو کی چال پسند نہیں آم دنوں میں لیکن یہاں پر پسند ہے تو خجوریں کھانے کی دیر تک ان کو گوارہ نہ ہوا کہ میں خجوریں کھانے کیلئے کیوں رکوں ہم پر کہیں گے پہلے سے میں اچھا سا ناشتہ کرلوں ناشتہ بھی بہت شاندار ہو کھانا بھی بہت شاندار ہو خوب احتمام ہو اس کے بعد کہیں جائیں گے میں ہمیشہ کہتے رہتی ہوں جب ہماری یہاں پر جب دروس جو چلتے رہے تھے پہلے سے اور ابھی بھی چلتے ہیں جب ہم لوگوں کو انوائٹ کرتے تھے درس میں ویکلی جو درس ہوتا تھا لوگ کہیں دیکھیں کیا کریں باجی بچی کھانا کھاتی نہیں ہے وہ ایک گھنٹہ لگتا ہے اسے کھانا کھلانے کے لئے تو ٹائم اس میں چلا جاتا ہے آپ بچے کے پیچھے ایک گھنٹہ لگا رہے ہیں کھانا کھلانے کے لئے یعنی آپ کو اپنے وقت کا کوئی احساس نہیں کہ آپ کا وقت کتنا قیمتی ہے کچھ لوگ کہیں کہ بات یہ سردی بہت زیادہ ہوتی ہے اتنی سردی میں نہیں آتے ہم آ سکتے ہم جب موسم صحیح ہو جائے لطب آئیں گے آپ کے لئے موسم کو پریزینٹ کیا جائے موسم بہار ہو اور پھر آپ آئیں اور کیا صرف اللہ کے کلام کو سننے کے لئے چند باتیں ایک گھنٹے کے لئے یعنی ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے ہم نے اپنی آخرت کے لئے کیا کر رکھا ہے ہم کیسے آخرت میں جنت میں جانے کے مستحق ہو سکتے ہیں جب ہم ایک گھنٹہ ہی نہیں کر سکتے ویکلی اپنے خود کے اچھے انجام کے لئے تو ہمارے صحابہ کو یہ تکلیفیں گزریں ان مشکلات سے وہ گزریں اور تب کہیں جا کر آپ دیکھیں کہ اللہ نے ان کو ٹائٹل دیا جابر بن عبداللہ کی ساتھ بہنیں تھی اور بعض میں آتے کہ اور نو بہنیں تھی ان کے والد پر بہت قرض پر جنگ احد میں شہید ہو گئے اب آپ دیکھیں ان کو فکر لگ گئی کہ کیسے میں قرض ادا کرو اپنے والد کا تب دیکھیں ہر مسلمان گھرانے کو کچھ نہ کچھ مشکلات پہنچی تھی مسیبتیں آئیں تھی مشکلوں سے گزر رہے تھے وہ لوگ لیکن ان کے زبان پر کوئی حرفے شکایت نہیں تھا آج میرے اور آپ کے لئے یہاں پر بہت بڑا سبق یہ آیت ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتی ہے اور یہ آیت پر تدبر کرنے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے ہم اگر اس پر تدبر کریں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل ہی سیکھیں کہ ہم اس میں غور و فکر کریں کہ کہ الحمدللہ آج ہمیں کوئی مشکلات نہیں ہیں ہمیں کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑ رہی ہے یہ آن لائن کورسز کرتے بھی ہیں تو جان پر ادھار رکھ کر سستی اور کاہل اسے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں دو لسن بھی بہت ہو گئے ہیں ایک ہی لسن کر دو کہتے ہیں نہیں ہماری تیاریں نہیں کل اگزام نہیں دیں گے پرسوں اگزام رکھو ہمارے لئے کیونکہ آپ کہیں کہ پرسیڈنٹ ہے نا کہ آپ کے لئے روز آنا بیچاری انچازت نے آپ کو فری کرے ہم سے بھی یاد نہیں ہو رہا ہے ہمارے گھر میں مہمان ہیں ہماری ہیں شادی ہیں ہمیں کام ہیں ہمیں پکانہ ہیں یعنی آپ کے گھر بیٹھے بیٹھے کوئی ایک کورس ہو رہا ہے کوئی قرآن پڑھا رہا ہے آپ کو تو آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے بھی اپنی شرائط رکھتے ہیں اور پھر کہتے کہ ہم تو مسلمان ہیں ہم تو جنتی ہیں ہم تو بخش بخش آئے ہیں ہم تو امد محمدی آئیں کیسے یہ مسلمان ہونا ہے کہ آپ نکڑے اللہ کی راستے میں آپ نے تقریف ہوئے ہیں جو جیش الوسرہ جس کو کہا جاتا ہے کہ چیترے لٹک گئے تھے صحابہ کے پیر پر ان کے پاس یعنی سواریاں نہیں تھی اور چپلیں بھی نہیں تھے ان کے پاس جوتے بھی نہیں تھے اور اتنی گرمی کا محسن تھا تو جب وہ راستے سے چل رہتے تو انہوں نے کپڑے بان لیے تھے اپنے پیروں کو تو کپڑے پھٹ پھٹ کر ایسے چیترے لٹک گئے تھے ان کے اور پیر زخمی ہو گئے تھے صحابہ کے کبھی ایسا موقع ملا آپ کو کہ اللہ کی راستے میں سے پیدہ سفر کرنا پڑے سواری بھی نہیں ہے دھوپ تیز ہے اور پیروں میں کانٹے چک گئے ہیں اور پیروں میں زخم پڑ گئے ہوں ہوا کبھی ایسا ہم گھر بیٹھ کر زوم پر آن لائن پلاس بھی نہیں اٹین کر سکتے ریگولرلی یہ ہمارے ایمان کلے والے اور بس اللہ تعالی ہمارے حال پر ہے فرمائیں میں اس میں اور آگے نہیں جاؤں گی تو اللہ تعالی نے فرمائیں کہ اللہ تعالی کی مدد قریب ہے دوسری آیت آتی ہے کہ ہم انفاق پر دوسری آیتیں نہیں ہیں لیکن یہاں پر آپ دیکھیں بس یہاں اتنا بتانا مقصود ہے اس آیت سے ہم اتنا سبق لے اور سمجھیں اس میں غور فکر کریں کہ پوچھیں کہ کیا کچھ ہم خرش کریں اللہ کے راستے میں تو آپ دیکھیں راستے تو بہت سارے کھلے ہیں کوئی ایک شعبہ نہیں ہے کئی دپارٹمنٹ ہے جہاں آپ کو خرش کرنے کی ضرورت ہے کوئی ایک جگہ نہیں ہے بلکہ کئی ڈفرنٹ جگہیں ہیں جہاں آپ کو خرش کرنا ہے اور دین کا غلبہ ہو نہیں سکتا جب تک آپ جان اور مال دونوں کی قربانی نہ دے ایسے ہو نہیں سکتا کہ آپ صرف کہیں کہ میری جان دے لو مال تو میں نہیں دوں گا یا آپ کہیں کہ میرا مال لے لو جان تو میں نہیں دے رہا نہیں ایسے نہیں ہو سکتا آپ کو اپنا تن مندھن سا کچھ لگا دینا ہے جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ کو اللہ کے راستے میں لگانا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جو کچھ بھی خیر تم کروگے سبحان اللہ جو بھی خیر کے کام تم کروگے اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے اور وہ بڑا قدردان ہے وہ تھوڑے سے کب بہت بڑا چڑھا کر دیتا ہے سبحان اللہ عمر بن آس صدی اللہ انہوں کے بارے میں آتا ہے ابھی ابھی انہوں نے اسلام قبل کیا تھا صلیح حدیبیہ کے بعد اور آتے سی رسول اکرم نے ان کو کسی جنگ میں کسی صریعہ کا کمانڈر بنا کر بھیج دیا وہ کہتے ہیں انتہا کی سردی تھی اور ان کو غسل کی حاجت پیش آلی احتلام ہو گیا اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے تیمم کر کے نماز پڑھا دی اور واپس اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ خاموش ہیں بس اتنا پوچھا کہ اچھا تم نے نماز پڑھا دی تو کہا کہ ہاں یا رسول مجھے وہ آیت یاد آگئی کہ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو یعنی آسانی کی آیت اب سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ وہ جہاد پر تھے ابھی نیا نے اسلام قبل کی اور غزو سریعے کے وہ کمانڈر بنا دے گیا اور انتہا کی سردی تھی اور وہ نکل گئے اللہ کے راستے میں آج ہم موسموں کا انتظار کرتے ہیں کہ موسم ہمارے حساب سے ہو تو ہم جائیں گے یا اللہ کی راستے میں کچھ کام کریں گے تو کوئی بھی خیر اللہ کی راستے میں کوئی بھی خیر آپ کریں گے آپ کو اپنا مال خرچ کرنے ہے آپ کو اپنا وقت لگانے ہے آپ کو اپنا ٹیلنٹ لگانے ہے اللہ کی راستے میں آپ کو سب کچھ لگا دینا پڑے گا تب ہی کہیں جا کر اور یہ نہ سوچے کہ آپ کی سب کام کرنے سے پورا چینج آ جائے گا نہیں آپ اپنے حصے کا کام کرتے جائیں آپ ساری جگہ انفاق نہیں کر سکتے آپ ہر جگہ ہر ایک کی مدد نہیں کر سکتے لیکن جو آپ کے آس پاس جن کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ان کو دیکھیں اور آپ کو اپنے خاندان میں اپنے اروس پڑس میں اپنے آس پاس آپ کو ایسے کئی لوگ نظر آ جائیں گے جو اتنے زیادہ مستحق ہیں ہم دور دراز کا سوچتے ہیں کشمیر کا خوددار ہیں تو سب سے پہلے تو والدین آتے ہیں پھر جو قریبی رشتے جو درجہ بدرجہ قریب ہوں گے وہ تمام ان کا حق ہے ہمارے مال میں پھر یتیم ہیں مسکین ہیں اور جو بھی مستحق لوگ ہیں یعنی آپ کو جان سے بھی قربانی دینی ہے اور یہ بھی آزمیشیں آپ پر آئے گی اور مال سے بھی آپ کو دینی ہوگی اپنے مال کو اپنا نہ سمجھے صرف کہ میرا مال ہے میں نے کمائیا یہ رزقنا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے جو تم کو رزق دیا اس میں سے خرش کرو تو اپنے مال کو صرف اپنا نہ سمجھے اس مال میں اللہ تعالیٰ نے للحق والسائل والمحروم کہ حق رکھا ہے حقداروں کا سائل کا اور محرومین کا سب کا حق رکھا ہے ہمارے مال میں اللہ تعالیٰ نے تو اس کو صرف اپنا نہ سمجھے تو صرف کوئی ایک چیز یا ایک رخ پر آپ کو قربانی نہیں دینی ہے بلکہ آپ کو ہر فیلڈ میں قربانی دینی ہے ہر جگہ سے آپ کو آزمائے جائے گا بعض وقت یہ مال ہمارے لئے اس لئے آزمائش بن جاتا ہے کہ ہمارے پس ہو کر ہم بعض وقت دوسروں کی مدد نہیں کرتے ہیں تو یہ آزمائش آپ کے لئے فتنہ ہے یہ پھر بہت بڑا اور کل قیامت میں آپ سے پوچھو گی کہ آپ کی پس تھا اور آپ نے ہیلپ نہیں کی لیکن کیونکہ ہماری خوشات ہی پوری نہیں ہوتی ہم کہتے ہیں ہمارے بس میری مرضی میرا دل میری خوشات تو نہیں آپ کے مال میں ہر ایک حقدار کا حق ہے اس مال میں اور یہ جو آخری آیت ہے کیونکہ میں انفاق کا ٹاپک ہاں پر سکپ کر رہی ہوں ہم اگلے کوئی ویڈیوز میں لیں گے یہ آیت بہت قابل غور ہے یہ تھرڑ آیت کو لینے کا بھی میرا مقصد یہ تھا کہ آپ دیکھیں آج میدان جنگ میں آمنے سامنے کہیں پر بھی جنگ نہیں ہو رہی ہے آج نظریات کی جنگ ہے کلچر کی جنگ ہے سوچ کی جنگ ہے مضاہب اور مسلکوں کی جنگ ہے جو ویوز ہوتے ہیں ہمارے اس کی جنگ ہے آپ دیکھیں کن کن محازوں پر آج آپ کو لڑنا ہے اللہ تعالیٰ فرمارے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر جنگ کا فیصلہ لکھ ریا ہے اور ہو سکتا ہے ہی تمہیں ناپسند ہو کیونکہ کس کو پسند ہوتی ہے جنگ کسی کو بھی پسند نہیں ہوتی تم ہو سکتا ہے اس سے قراہت کر رہے لیکن ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لئے خیر ہو اور جس چیز کو تم پسند کرتے ہو جس سے تم محبت کرتے ہو ہو سکتا ہے اس میں تمہارے شر ہو کیونکہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے سبحان اللہ ایسی بہت سری باتیں ہیں جو ہماری زندگی میں روز مرہ ہوتی رہتی ہیں بعض وقت آپ دیکھیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی لڑکی کا رشتہ ہوا سمجھے اور وہاں بات کسی وجہ سے نہیں جم سکی اور نہیں بن سکی اور اس وقت انسان اتنا سیڈ ہوتا ہے یا لوگ اتنے مایوس ہو جاتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے اس کے لئے اسے بہتر نہیں لکھ رکھا ہوتا ہے اور پھر ہم سوچتے ہیں بعد میں کہہ رہے کہ اتنا اچھا ہوا ہے نا بعض وقت کوئی ایک چیز ہمیں نہیں ملتی ہے یا انکریمنٹ نہیں ہوتا ہے یہ بہت سری چیزیں جو ہم کو فائدہ نہیں مل پاتا اور ہم افسوس کرتے کہہ رہے ہم کوئی فائدہ کیوں نہیں ہوا لیکن بعد میں پتہ چلتے کہ اچھا ہوا فائدہ نہیں ہوتی کہ اس میں یہ حکمت تھی اگر فائدہ ہو جاتا تو ہم کو پھر یہ فلان فلان نقصان اٹھانا پڑتا تھا ایسا کتنی دفعہ ہوا ہوگا تو یہ آیت ہمیں بہت زیادہ غور و فکر کی دعوت دیتی ہے اور سب سے زیادہ غور و فکر آپ کو اسی آیت میں کرنا ہے میں نے آپ کے سامنے ایک پوائنٹ تک دی اب آپ اپنے ذہن کی دروازے کھولیں اور آپ اس میں غور و فکر کریں اور یقین جانے کہ آج کریں ضرور آپ اس پر لگائیں میری آپ سے درخواست ہے جو پوائنٹ میرے سامنے میں آپ کے سامنے ون بھائی ون رکھتی ہوں کون کون سے محاظروں پر آج ہمیں ڈیٹے رہنے کی ضرورت ہے سوچیں ذرا کتنے محاظر ہیں کتنے چیلنجز ہیں آج ہمارے لئے ہمارے سامنے آپ خود سوچئے ایک طرف فہاشی کا دور دورہ ہے اوریانیت فہاشی دوسرا ہم جنس پرستی تیسرا نشہ اور عدویات یعنی ہر چھوٹی چھوٹی سکول میں ایٹ کلاس میں نشہ پہنچایا جا رہا ہے سیونت اور ایٹ کلاسز میں اور ایون لڑکیوں کے سیکشن میں آپ سوچیں پھر سوشل میڈیا ہے پھر ایڈکیشن تو یہ ایک محاظر ہے یہ چیلنج ہے تو سوشل میڈیا ایڈکیشن پھر نظریاتی جنگ جو نظریات جو آج پروائید کیے جا رہے ہیں پورے ورلڈ میں کہ مسلمانوں کو مسلمان ہی نہیں دہنے دیا جا رہا تو جو نظریاتی جنگ ہے نظریات کی جنگ آج ہم کو لڑنا ہے ایتھیزم یعنی ایک سوچ پیدا کی جا رہی ہے دھیرے دھیرے اور ہماری ینگ جنریشن اس سے اتنی متاثر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کہاں کا قرآن اور کون سا اللہ نعوذہ بللہ ایتھیزٹ بنایا جا رہا ہے وَقَدَا پْرِي پلان اور ارتداد آج دیکھیں مسلمان لڑکی اور مسلمان لڑکی خود شادی کے نام پر جھوٹی محبت کے نام پر جو آج ارتداد کا شکار ہیں کہ اپنے اسلام کو چھوڑ رہے ہیں غیر مسلمان سے شادی کرنے کے لئے تو کوئی ایک محاذ ہے ہمارے لئے تو اللہ طرف فرما رہے ہیں آپ دیکھیں آج میدان جنگ میں جنگ نہیں ہے آج آپ کو ہاتھ ہمیں تلوار لے کر جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج ڈیفرنٹ محاذ ہیں ڈیفرنٹ ایریاز ہیں ڈیفرنٹ چیلنجز ہیں جہاں آپ کو ڈٹے رہنا ہے جمع رہنا ہے کیسے ہم اپنے وقت کو ضائع کر سکتے ہیں آپ بھلا بتائیے کیسے ہمیں تو کیسے اپنے آپ کی بھی حفاظت کرنی ہے اپنے خود کے ذہن کی حفاظت کرنی ہے اپنے نظریات کی حفاظت کرنی ہے اور اپنے آنے والی جنریشن کی اور صرف اپنے بچوں کی نہیں بلکہ ایک خیرخواہی کا تو یہ ہونا چاہیے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لئے خیرخواہتا ہے تو مسلمان کے لئے بھی خیرخواہی اور ایون نون مسلم کے لئے بھی خیرخواہی خدا جہاں ہمارے مسلمان بچے اسلام کو چھوڑ رہے ہیں تو یہ فتنے آج جن فتنوں کا ہم کو سامنا ہے اور جن مہازات پر آج ہم کو ڈٹے رہنا ہے آپ دیکھیں کوئی معمولی نہیں ہے آج ایک ماں کو کتنا الٹ اور کتنا اس کو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے حالت سے باخبر ہونے کی ضرورت ہے ویسے ہی لا علم نہیں رہ سکتی آپ مجھے بتائیے کہ یہ قرآن میں پھر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے نہیں لیتا ہے اور یہ قرآن ہر دور کے لئے ہے یا نہیں ہے یعنی اس میں ہر دور کے مسائل کا حل ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک فتنہ آنے والا ہے یا فتنے بارش کی طرح بڑھ سیں گے تو صحابہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ ان فتنوں سے نکلنے کا حل کیا ہے لیکن صحابہ نے یہ نہیں پوچھتے کہ فتنے کون سے ہوں گے کتنے عقل منت ہیں وہ لوگ کہا کہ اللہ کی کتاب اس میں پہنے لوگوں کے بھی واقعہ تھے اور ان کا حل موجود ہے اور آگے آنے والوں کے بھی آج یہ قرآن ہمیں ہر مسائل سے نکال سکتا ہے الحمدللہ اس میں ہر مسائل کا حل موجود ہے کیونکہ یہ اللہ کا فلام ہے یہ اللہ کی کتاب ہے یہ لوحہ محفوظ میں تھی اور وہاں سے ہمارے لئے بھیجی گئی اس کو جبریل امین کے ذریعے سے بھیجا گیا ہمارے لئے دنیا میں بسرکرم کے قلب مبارک پر اس کو نافل کیا گیا یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے یہ اس کو تھامیں گے تو ہر فتنوں سے ہم محفوظ رہیں گے ہر دسٹریکشن سے ہم بچے رہیں گے الحمدللہ ہر ڈائیورجن سے ہم بچے رہیں گے ہر دلالت اور گمراہی سے ہم بچے رہیں گے یہ اللہ کی کتاب ہے یہی آج واحد حل ہے ہمارے ہر مسائل کا تو جو بھی فتنے آتے رہیں گے ان سب فتنوں سے بچاؤ کی کوئی صورت ہو سکتی ہے تو وہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے یہ قرآن اس کی آیات ہمیں غور و فکر کی دعویٰ دے رہی ہے قرآن میں ہو غوطہ ظل اے مرد مسلمہ اللہ کرے تجھ کو اتا جدت کردار یہ ہمارے اندر ایک جدت پیدا کرتی ہے کتاب کون کہتے ہیں کہ یہ 14 سال پرانی کتاب ہے بے وقوف ہے وہ شخص جو یہ کہتا ہے یہ تو ہمارے اندر جدت پیدا کرتی ہے ہمارے کردار کو نکھارتی ہے ہمیں ایک نیا انسان بناتی ہے موڈرن انسان بناتی ہے ہم کو سب سے زیادہ زیند دیتی ہے ہمارے اخلاق اور کردار کو یہ کتاب ہمارے اخلاق کو صدھارتی ہے سمارتی ہے ہمارے رویے میں نکھار پیدا کرتی ہے ہمیں ایک اچھا انسان بناتی ہے اور اس کتاب میں ہر ہمارے مسئلے کا حل موجود ہے الحمدللہ تو بعض وقت کچھ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور اس کو ہم ناپسند کر رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالی نے اسی میں ہمارے لئے خیال رکھ دی ہوتی ہے اور بعض وقت کوئی چیزیں ہمارے لئے پسند آ رہے ہوتی ہیں بگاہر لیکن اس میں ہمارے لئے شر ہوتا ہے تو اللہ تعالی خود بخود اسے ہم کو دور کر دیتا ہے تو پھر افسوس نہ کریں جو ہوا قدر اللہ وہ ما شایف آلہ یہ جملہ کہنے بس جو اللہ کو منظور تھا وہ ہوا اللہ کے ہر فیستے پر راضی برعضہ رہنا تو مومن ایک سچا مومن اللہ کے حکم پر سر جھکاتا ہے اس کی مخالفت نہیں کرتا چاہے وہ حکم کتنا بھی نفس پر ناغوار گزرے تو اللہ تعالی نے جو کچھ فیستے کر دیئے تھے آپ کے لئے جو آپ کی تقدیر میں لکھ دیئے تھے اس کو ایز ایز ہونا تھا اس پر ہائے واوہ اللہ مچا کے کیا فائدہ تو راضی برعضہ رہنا تو ہم اپنے نفس پر کنٹرول کریں اور رجوع کریں اپنے اندر دل کی طرف کہ بعض وقت کچھ چیزیں کراہت والی ہوتی ہیں لیکن اس میں ہمارے لئے اللہ تعالی کی طرف سے رحمت ہوتی ہے تو اس کو ایز ایز لے لیں اللہ کی طرف سے فیصلہ سمجھ کر اس کو قبول کر لیں اور اس پر شکایتیں اور جزدہ اور فضا نہ کریں یہی ایک مومن کا حال ہوتا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو توفیق دے اللہ تعالی ہمیں مزید آیتوں میں غور فکر کرنے والا بنائیں اور واقعی میں جب رمضان آ رہا ہوتا ہے ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے دل کی ایک روحانی کیفیت ایک تازگی کا حساس ہوتا ہے ایسے لکھتے جسے اللہ سے قربت مزید بڑھ رہی ہے یہ مزید ہم اور قریب ہو رہے ہیں اپنے رب سے چونکہ ہم اس کی کتاب سے جڑتے ہیں جائے سے باتے ہیں تو وہ اللہ کا کلام ہے تو ہم اللہ سے بھی مزید جڑتے ہیں اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے روزانہ یعنی سنتے بھی تھے اور پڑھتے بھی تھے جبریل امین سے سنتے تھے اور ان کو سناتے بھی تھے اور خود ذاتی طرح پر قرآن تحجد میں پڑھتے تھے رسول اکرم کی تحجد کے بارے میں کہتا ہے کہ آپ نے سور بقرہ شروع کی سور آل امران شروع کی اور سور نساء ایک رکعت میں آپ سوچیں یہ آپ کا قرآن سے تعلق تھا تو اس میں غور و فکر کریں اس کی تلاوت دن اور رات کی گھڑیوں میں کٹے جائیں اور صرف تلاوت پر ہی اختفانہ کریں تلاوت کریں کہ اس میں غور و فکر کریں اور سوچیں کہ یہ آیت مجھ سے کیا تقاضہ کر رہی ہے مجھ سے کیا چاہتی ہے یہ آیت میں اپنے اندر کیسے تبدیلی پیدا کر سکتی ہوں اس آیت کو پڑھ کر میں کیسے اپنے زندگی کو چینج کروں اور جو میرے آس پاس کا معلوم مجھے پر دنیا کی فکر کرنے کے ضرورت نہیں ہیں مجھ سے صرف اپنی اس تطاعت کی مطابق پوچھا جائے گا تو میں اس آیت کو لے کر اپنے آس پاس کی ماحول کو کیسے بدل سکتی ہوں خود اپنے دل کی حالت کیسے بدلوں اپنے گھر کی حالت کیسے بدلوں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو کیسے بدلوں تو مجھ سے بس یہ آس پاس کے لوگوں کا ہی ہوگا تو اگر ہم میں سے ہر کو یہ کوشش کرے کہ ہم اپنے آس پاس کو اپنے اردگرد کو بدلیں گے تو آپ دیکھیں اسی سے تو چینج آئے گا ایسی تو رسول اللہ نے کیا تھا ہے نا تو بس کوشش کرے رات سے اٹھ کھڑے ہوں کہ ہمیں کچھ کرنا ہے اور زندگی میں مشکلات آئیں گی بغیر مشکلات کی آپ زندگی نہیں پاسکتے میں ایک مثال ہمیشہ دیتی ہوں کہ جب آپ کو بریانی بنانا ہوئی یا سپیشل کوئی کورما بنانا ہوئی آج کل کورما تو قرآن ہو گیا ہے قرآنی رش ہو گئی جو بھی آپ مٹا نمفانی ہے چکر نمفانی ہے جو بھی آپ کہلیں تو جب آپ نارمل گھر کی روزہ نا دال سبزی بناتے ہیں یا گھر کا سالن بناتے ہیں تو ایک نارمل بناتے ہیں تو آپ کوئی سپیشل مسالیں تیار نہیں کرنے پڑتے لیکن جب آپ کو بریانی بنانے کوئی سپیشل ڈش تیار کرنے تو آپ کو کچھ احتمام کرنا پڑتا ہے سپیشل مسالوں کا احتمام کرنا پڑتا ہے سپیشل چیزیں منگانی پڑتی ہیں تب کہیں جا کر ایک اچھی ڈش بنتی ہے تو ایک اچھی ڈش بنانے کے لیے آپ کو اتنی محنت کرنے پڑتی ہے تب کہیں جا کر زبان پر مزا آتا ہے تو ایک ڈش کے لیے اتنی محنت کی تو جنت کے لیے کتنی محنت کرنے پڑیں گی بتائیں کہ جنت کیوں ہی مل جائے گی صرف ہمارے زبان سے کہنے سے نہیں تو جنت میں اگر جانا تو اس کے لیے پھر ویسی محنت ویسی جد و جہد ویسی کوشش کرنی ہوگی صرف زبان سے کہہ دینے سے نہیں ہو سکتا تو پھر اس کے لئے آئیے مل کر کوشش کریں اپنے اخلاق کو اپنے کردار کو سمارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی مشکلات یا مسئیبتیں آئے تو اس پر صبر کریں اور اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اس کو قبول کریں اور اپنے آپ کو مزید آئے جنت کی طرف بڑھانے کے لئے کوشش کر دی رہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے بارک اللہ حافظ کم تساکم اللہ حافظ